بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله الكریم وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بیحسان الہم الدین اما بعد ان اللہ یأمركم ان تؤدل امانات الہلہ و اذا حکمتم بين الناس ان تحکموا بالعدل ان اللہ نعمہ یعظكم به ان اللہ كان سمیعا بصیرا صداق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہو يصلون على النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی وسلم بارک على سیدنا محمد وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ وہل بیتہ وخلفائہ ومن تبعہم بیحسان الہم الدین رضوان اللہ تعالی مجموعین ناظرین اکرام میں قاسم رشید احمد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آج کا یہ تفسیر اظہار القرآن کا پروگرام لے کر کے اس پروگرام میں ہم جو ہے قرآن کریم کی چند آیتوں کو ڈسکس کرتے ہیں اس کا ترجمہ اس کے معانی اور اس کی مختصر سی تفسیر جو ہے وہ معلوم کرتے ہیں ابھی تک جو ہے ہم نے جو ہے ریویزن کا سلسلہ جاری رکھ رکھا تھا اور پچھلی آیتوں میں یا پچھلے جو پروگرامز ہیں رمضان سے پہلے جو پروگرام ہوئے تھے اس کا ریپیٹ یہ چلا ہے اور اس کے ہم تقریباً ریپیٹ کے جو ہے اختتام کی طرف پہنچ رہے ہیں الحمدللہ جو ہم نے آیتیں لازٹ ٹائم آپ کی خدمت میں پیش کی تھی اللہ سبحانہ وتعالی جزائے خیطہ فرمائے جس میں جو ہے سلیمان علیہ السلام کے اوپر جو جادو کا الزام لگایا گیا وہ الزام کو اللہ سبحانہ وتعالی نے جو دور فرمایا اس حوالے سے اور پھر جو ہے اس کے ساتھ ساتھ مرشاء اللہ جو ہے یہ کہہ لیجئے کہ اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے پھر وعید اور جو ہے ان لوگوں کے لیے اس بات کی گواہی کہ جو ہے وہ اپنا نقصان کر رہے ہیں کسی اور کا نہیں کر پا رہے ہیں خیر وہ آیت کو ہم ایک دفعہ پھر کور کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور بہت زیادہ ٹائم نہیں لگائیں گے جلدی سے کر لیں گے آیت نمبر ہنڈرینڈ ٹو آیت نمبر ون زیرو ٹو ایک سو دو اس سے ابتدا کرتے ہیں اگرچہ ہم نے آیت نمبر ایک سو تین بھی ہم نے کر لی تھی پچھلے پروگرام میں لیکن آیت نمبر ایک سو دو اور ایک سو تین اس کو جلدی سے ریپیٹ کر لیتے ہیں آیت نمبر ایک سو دو جو ہے یہ پیج نمبر ون سیونٹی فور ہے پیج نمبر ون سیونٹی فور تفصیل اظہار القرآن کا پیج نمبر ون سیونٹی فور اگر آپ کے پاس ہے یہ پہلے والیم کا پہلی جلد اس کا پیج نمبر ون سیونٹی فور سور بقرہ کا پہلا سپارہ اور دوسری صورت صورت نمبر دو دوسرا یہ بھی جو ہے مجھے چیک کرنا پڑے گا کہ بعض لوگ کہہ رہے ہیں کہ پیج نمبر میں جو ہے وہ ہو رہا ہے کہ اگر آپ کے پاس یہ وائٹ والا جو ہے وائٹ والا سیٹ ہے تو اس کا پیج نمبر ون سیونٹی فور ہے اور اگر بلو والا ہے تو اس میں جو ہے شاید ہو سکتا ہے ایک دو صفوں کا فرق ہو چونکہ پہلا ایڈیشن وہ تھا اور اس کے بعد یہ چھپایا تو کچھ شروع کے جو صفے ہیں یعنی تفسیر شروع ہونے سے پہلے کے جو صفے ہیں ان میں پیجز میں جو ہے کچھ انکریز اور ڈیکریز ہوا ہے برحال جو ہے آیت نمبر ون زیرو ٹو وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُ الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانُ وَاتَّبَعُوا اور اتباع کی انہوں نے مَا تَتْلُ الشَّيَاطِينُ جو ہے یعنی پیروی کی انہوں نے عمل کیا اس کے اوپر جو پڑھتے تھے شیاطین کب علی ملکی سلیمان سلیمان علیہ السلام کی حکومت کے دور میں جو ہے وَاتَّبَعُوا اور انہوں نے اتباع کی مَا تَتْلُ الشَّيَاطِينُ اس کی جو پڑھتے تھے شیاطین سلیمان علیہ السلام کی بادشاہی میں یعنی ان کے دور میں وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ اور نہیں کفر کیا سلیمان نے سلیمان علیہ السلام نبی نے وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا لیکن شیاطین ہیں جنہوں نے کفر کیا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وہ سکھلاتے تھے لوگوں کو جادو ان لوگوں کو جادو سکھلاتے تھے تو وَتَّبَعُوا مَا تَتْلُ الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانُ کیا مطلب یعنی اس دور میں جو ہے سلیمان علیہ السلام کے دور میں کچھ شیاطین کچھ جنات جو ہے وہ یہ کہہ رہی جیئے کہ گنڈے اور تعویز کیا کرتے تھے جادو اور ٹونا کیا کرتے تھے جادو اور سحر اس کے جو بھی الفاظ آپ کے ذہن میں آسکتے ہیں سارے الفاظ اس کے لئے اپنے ذہن میں لیا آئیے کہ وہ ساری حرکتیں کرتے تھے وہ علاج کرتے تھے جس کا تعلق قرآن سے نہیں بلکہ وہ جادو وغیرہ کی ملاوٹ کرتے تھے اس میں یعنی جادو کے علم کی اور اس کی نسبت کرتے تھے وہ سلیمان علیہ السلام کی طرف اب یہ اریحہ شہر تھا وہاں یعنی بہت ہی بڑا شہر یہ واقعی بہت ہی بڑا شہر اور بغداد کے بالکل قریب یہ شہر واقع اور اس وقت دنیا کا ترقی یافتہ شہر تھا تو وہاں پر جو ہے مطلب اس قسم کی حرکت ہونے لگی اریحہ کہہ رہا ہوں میں بابل شہر تھا بابل شہر تو لوگ جو ہے ان کی باتوں میں آ جاتے تھے کہ ہاں بھائی یہ جنات یہ یہ لوگ ہیں جن کا سلیمان علیہ السلام کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے ان کی مجلس میں آتے جاتے ہیں لہٰذا سلیمان علیہ السلام سے انہوں نے سن لیا ہوگا کہ یہ جو حرکتیں کس طرح کی جاتی ہیں اب جب انسان کے سامنے کوئی مان لیجئے کہ اس شخصیت کا نام لیا جائے جس کو آپ مانتے ہیں جس کو آپ فالو کرتے ہیں اس کا نام لیا جائے تو پھر جو ہے لوگ جو ہے بے بس ہو جاتے ہیں اور اس پہ یقین کر لیتے ہیں بہت کم لوگ ہیں جو آگے تحقیق کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ بھائی کہاں تک جو ہے اس میں سچائی ہے تحقیق میں کوئی نہیں جاتا اس کی چھوٹی سی مثال آپ کے سامنے جائے دوں چھوٹی سی مثال مثلا جو ہے بہت سے آپ میں سے ہیں یا چند لوگ کہہ لیجئے آپ میں سے ہیں جو مجھے فالو کرتے ہیں جو مجھے فالو کرتے ہیں ان میں سے کچھ اور اس کے علاوہ اور بھی وہ ہے جو یہ کافی یہ کہہ رہی جی جو ماشاءاللہ مفتی عبدالمنتقیم صاحب کو فالو کرتے ہیں مولی حزیفہ کو فالو کرتے ہیں جو ہمارے اور فتو کے پروگرام ہو رہے ہیں مسئلہ مسائل کے پروگرام ہو رہے ہیں مفتیان جو پروگرام کر رہے ہیں ان کو جو ہے ماشاءاللہ آپ حضرات فالو کرتے ہیں اب اگر ہماری طرف نسبت کر کے آپ سے کوئی بات کہتا ہے ہم نے امام قاسم کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے یا مفتی عبدالمنتقیم صاحب کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے یا فلا مفتی صاحب کو جو ہے یہ کہتے ہوئے ہم نے سنا ہے تو اگر یہ بات اس طرح ہوتی ہے تو جو ہے یہ بات اس طرح ہوتی ہے تو پھر اس کا مطلب یہ کہ آپ چونکہ ان شخصیات کو جانتے ہیں امام قاسم کو یا مفتی صاحب کو یا اس طرح سے آپ سوچیں گے کہ ہاں یہ بات صحیح ہوگی تو یہ تو میں جو ہے ہماری مثال آپس کی ہم دونوں کے درمیان کی جو ہے یہ چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں کہ آپ کے سامنے اگر کوئی بات کرتا ہے تو آپ سوچتے ہوں گے کہ ہاں یہ بات صحیح ہوگی کہاں آپ یہ جو ہے سوچیں گے کہ جو ہے قاسم سے پوچھ لیا جائے یا مفتی صاحب سے پوچھ لیا جائے کہ بھئی یہ بات اس طرح ہے کہ نہیں ہے نہیں آپ ماننے گے تو اگرچہ ہم ہمارے سرکل کے حساب سے جو ہے ہم میں اور اس دور میں کوئی توازن نہیں وہ انبیاء علیہ السلام والا معاملہ تھا اس میں آپس میں کوئی توازن نہیں کوئی مثال بنتی نہیں نہیں صرف سمجھانے کے طور پر بتایا تو بہرحال سلمان علیہ السلام کا نام جب آتا تھا لوگوں کے سامنے تو وہ قبول کر لیتے تھے اور وہ سمجھتے تھے کہ اچھا یہ کوئی برائی کا کام نہیں ہے اس پہ وہ کرنا شروع کر دیتے تھے تو شیعاتین ان کو کافر قرار دیا ہے کیوں اس لئے کہ لوگوں کو یہ شیعاتین ہیں جو رغلا رہے تھے بہلا اور پھسلا رہے تھے ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں اس میں یہ ہے وہ یہ کہ شیعاتین کا لفظ یہاں پر استعمال ہوا ہے ٹھیک ہے یہ تو نہیں کہا نا کہ جنات جو ہے سکھاتے تھے اگرچہ اس کی تفسیر میں پرسو میں نے خود جنات کا لفظ استعمال کیا لیکن کل جب میں سوچ رہا تھا یہ آیت جس طریقے سے آپ کے سامنے بیان کی تھی وہ ذہن میں آ رہی تھی تو اس وقت جب میں سوچ رہا تھا تو میرے ذہن میں آیا اس میں شیعاتین کا جو لفظ ہے اس کا تعلق جنات سے تو ضروری نہیں کہ خالی جنات سے اس کا تعلق شیطان کے بارے میں قرآن میں ایک آیت آئی ہے شیطان کے بارے میں اور یہ کہا کہ شیطان جو ہے وہ جنات میں سے تھا اور اس نے اپنے پروردگار کے حکم کی نافرمانی کی تو شیطان کا تعریف اس طرح قرآن میں کرایا ہے کہ وہ جنات میں سے تھا اس آیت کو لے کر کے تقریباً سبھی کا یہ ماننا ہے کہ شیعاتین جو ہیں وہ جنات میں سے ہیں میرے ذہن میں ایک دم سے ایک اور آیت آئی اور بہت ہی مشہور آیت ہے سب کو پتا ہے شیعاتین الانس والجن یوحی بعضهم الى بعض زخرف القول قرورا شیعاتین الجن والانسی اس آیت میں شیعاتین کی نسبت جنات اور انسان دونوں کی طرف کی ہے سبحان اللہ یوحی بعضهم الى بعض وہ ایک دوسرے کے ساتھ سرگوشیاں کرتے ہیں ایک دوسرے کو جو ہے ورغلاتے ہیں فسلاتے ہیں ایک دوسرے کو جو ہے راز کی باتیں بتلاتے ہیں تو شیعاتین الانس والجن آج میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بھئی شیعاتین کا جو تعلق ہے اور یہ جو ٹائٹل ہے یہ صرف جنات کے لیے نہیں ہے بلکہ انسانوں کے لیے بھی ہے اسپیشلی اس آیت کی کیٹیگری کی بات کرتے ہوں وہ جو آیت ہے کہ کہ وہ جنات میں سے تھا اور اس نے اپنے پروردگار کے حکم کی نافرمانی کی وہ اس شیطان کی بات ہو رہی ہے جس شیطان نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے منع کر دیا تھا جس نے سجدہ کرنے سے انکار کیا سجدہ نہیں کیا کچھ شیطان کی بات ہو رہی ہے لیکن شیعاتین جو ہے انسانوں میں بھی ہوتے ہیں اور جنات میں بھی ہوتے ہیں ہم آپس میں بھی کہتے ہیں یار تو بڑا شیطان ہے کبھی کوئی شرارتی بچہ ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں یہ شیطان ہے یہ الفاظ استعمال کرتے ہیں بعض کو کہتے ہیں بڑی شیطانی پہ اتر آیا تو انسانوں کے لیے بھی وہ لفظ استعمال ہوتا ہے لیکن قرآن نے خود شیعاتین الانسی والجنی اور اس میں انسان کا لفظ جو ہے پہلے استعمال کیا اور جنات کا بعد میں استعمال کیا تو مجھے جو ہے اس آیت کی روشنی میں جو لوگ جادو کرتے ہیں ان کے بارے میں دو دعوے کرنے میں کوئی اشکال نہیں ہے ایک یہ کہ جو ہے وہ شیعاتین میں سے ہیں چاہے وہ انسان کیوں نہ ہو وہ شیعاتین میں سے ہیں اور دوسرا یہ کہ ان کے کفر میں کوئی شک نہیں ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے کیوں اس لیے کہ جو ہے یعلمون الناس السحر وہ سکھلاتے تھے لوگوں کو جادو اس عمل کو قرآن نے کفر سے تعبیر کیا ہے کہ ولیکن شیعاتین کفر لیکن جو ہے وما کفر سلیمان کہ سلیمان نے کفر نہیں کیا سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا ولیکن شیعاتین کفر لیکن شیعاتین ہیں جنہوں نے کفر کیا ہے وہ شیعاتین چاہے انسانوں میں سے ہو یا جنات میں سے ہو اب وہ کفر کیا کیا کس قسم کا کفر کیا وہ کفر کی تعریب بتائی جا رہی ہے وہ کفر کیسے کیا کیا عمل ایسا کیا انہوں نے کہ یہ کفر کا ٹائٹل ان کے اوپر آ رہا ہے کہ وہ لوگوں کو جادو سکھلاتے تھے جادو سکھلانا ابھی وہ صرف سکھا رہے ہیں صرف سکھا رہے جادو اس پر وہ خود بھی عمل نہیں کیا انہوں نے اور جن کو سکھا رہے ہیں انہوں نے بھی عمل نہیں کیا ابھی خود بھی عمل نہیں کیا اور جن کو سکھا رہا ہے ان کو بھی انہوں نے بھی ابھی تک کوئی عمل نہیں کیا اس آیت سے جو ہے پھر اس بات سے تیسری بات ثابت ہوتی ہے اور آج مجھے جو ہے یہ موقع مل رہا ہے آپ حضرات کے سامنے کہ میں اپنی بات سے جو ہے پیچھے ہٹوں جو میں پہلے کہتا تھا کہ علم حاصل کرنا علم حاصل کرنا ہے seeking knowledge is seeking knowledge جو ہے چاہے کوئی جادو کا علم حاصل کرتا ہے تو بھی وہ علم حاصل کر رہا ہے جو ہے میں پہلے یہ بات کہتا تھا لیکن اب جو زیادہ غور کیا اور الفاظ کی طرف جو دیکھا جاتا ہے تو یعلمون الناس السحر کہ وہ لوگ کو جادو سکھلاتے تھے یہ جادو سکھلانے کے عمل کو کفر قرار دیا گیا ہے لہٰذا جو ہے ہمیں اس قسم کے کام سے اس قسم کی حرکتوں سے بچنا ہے ایسے لوگوں سے جو ہے بچنا ہے اور اس بچنے کی اس سب سے اچھی دعا جو ہے یہ سب سے آسان دعا وہ ہے اور شیطان الرجیم اور ڈنکے کی چوٹ پر یہ دعا مانگیں وہ لوگ جو انسانوں میں سے ہیں جو جادو کا کام کرتے ہیں ان کو ذہن میں لائیں اپنے یہ دعا مانگتے ہوئے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ پڑھتے ہوئے اس لئے کے جو ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے مانگتا ہوں یا مانگتی ہوں دونوں اس کے اندر آجاتے ہیں اللہ کی شیطان مردود سے وہ شیطان کے اندر جو ہے وہ شیطان بھی شامل ہو گیا جس نے سجدہ کرنے سے انکار کیا وہ شیاطین بھی شامل ہو گئے جناتوں میں سے جو جادو وغیرہ سکھاتے ہیں اور وہ انسان بھی شامل ہو گئے اس میں جو شیطانوں کے کام کرتے ہیں تو انشاءاللہ آپ جو ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ پڑھا کریں سب سے پاور فل چیز سب سے پاور فل چیز جو جادو سے بچنے کی ہے وہ ہے آیت الکرسی آیت الکرسی آپ آیت الکرسی پڑھیں گے اگر آپ کے اوپر جو ہے کسی وقت جو ہے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ کوئی اثر سا ہو رہا ہے وہ آپ آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دیں آپ آیت الکرسی پڑھ کر کے ختم نہیں ہوگی آپ کی کہ آپ خود محسوس کریں گے کہ جو ہے اس کا اثر کم ہوتا جا رہا ہے یہ چیزیں ہیں حفاظت کے لیے اگر کوئی شخص جادو سے جو ہے متاثر ہو گیا ہے جادو کا شکار ہو گیا ہے تو پھر جو ہے اس کو حفاظت سے آگے بڑھ کر کے علاج کرانا پڑتا ہے اور وہ علاج کے لیے جو ہے اب میرے پاس تو بی آنیس اس کا کوئی نا ایکسپیرینس ہے اور نہ ہی میرے پاس جو ہے کوئی اصچہ ایسے کانٹیکٹس ہیں کہ جس کی طرف میں آپ کو ان کی توجہ دلا سکوں کچھ ہیں ماشاءاللہ جو شریعت کے دائرے میں رہ کر کے جو ہے علماء حضرات ہیں جو شریعت کے دائرے میں رہ کر کے قرآن اور حدیث کے ذریعے سے کر رہے ہیں جو ہے لیکن یہ ہے آپ لوگوں کو معلوم کرنا پڑے گا بارالا کسی چیز کا کسی بیماری کا شکار ہوں اس سے بہتر ہے کہ اس بیماری سے حفاظت کر لی جائے اس وقت کرونا وائرس پھیلا ہوا ہے سب جگہ سب کو پتا ہے کہ جو نوجوان ہیں وہ اکثر جو نوجوان ہیں وہ کرونا وائرس سے ٹھیک ہو رہے ہیں جن کو کرونا ہو گیا نوجوانوں کو وہ ٹھیک ہوتے جا رہے ہیں کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ نوجوان بے احتیاطی کریں نہیں احتیاطی تدابیر ہر ایک استعمال کر رہا ہے سوشل ڈسٹنسنگ ہر ایک کر رہا ہے صفائی سترائی کا خیال ہر ایک رکھ رہا ہے آئیسولیشن وغیرہ جو ہے اور فاصلہ رکھنا اور ماسک وغیرہ پہننا ہر ایک یہ اکثر یہ کر رہے ہیں جو ہے تو اسی طریقے سے جادو سے بچنے کے لیے آپ کو جو ہے آہ روزانہ آہ یہ دعائیں پڑھنی ہیں دروشریف پڑھنا ہے اس کے ساتھ جو ہے سور فاتحہ پڑھیں آیت القرصی پڑھیں سور حشر کی آخری آیتیں پڑھیں جو ہے سور بخراقی آخری دو آیتیں پڑھیں اور چار قل یا تین قل کم از کم یہ پڑھیں آپ اس سے انشاءاللہ حفاظت رہے گی بارال جو ہے پچھلی آیت میں یہ پوائنٹ میں جو ہے آہ آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا تھا ایک تو یہ کہ شیاطین جو ہے اس کا تعلق یہاں پر جو ہے میرے حساب سے اس آیت میں اگرچہ جو ہے تفاصیل کے اندر وہ جنات کی ہی طرف جو ہے اس کا اشارہ کیا گیا ہے نہیں میرے حساب سے جو ہے اس میں انسان بھی شامل ہیں وہ انسان جو جادو کی مدد لیتے ہیں اور جادو کے ذریعے سے جو ہے آہ یا تو علاج کرتے ہیں جادو کے ذریعے سے یا جادو کے ذریعے سے حملہ کرتے ہیں کوئی ایک حملہ کرتا ہے تو دوسرا علاج کرتا ہے یہ ہے اللہ نے قرآن کے اندر وہ طاقت رکھی ہے کہ جادو گروہ کو جو ہے قرآن کے ذریعے جلا دیے جا سکتا ہے تباہ کر دیے جا سکتا ہے جادو گروہ کو یہ ہے ان کے اثر کو ختم کیا جا سکتا ہے قرآن کے ذریعے سے اللہ نے وہ طاقت رکھی ہے قرآن کے اندر تو لہٰذا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں سب سے زیادہ طاقت جو ہے وہ دعا کے اندر ہے قرآن کے اندر ہے قرآن کی دعایا آیتیں جو ہیں اس کے اندر ہیں تو ایک پوائنٹ تو یہ کہ شیعاتین جو ہے وہ انسانوں میں سے بھی ہوتے ہیں اور جنات میں سے بھی اور جو انسان جادو کرتے ہیں وہ دنیا کے کسی خبی شیطان سے کم نہیں ہے دوسرا یہ کہ جادو کا عمل سیکھنا اس پر عمل کرنا اس کی اتباع اور پیروی کرنا یہ سب کے سب جو ہے کفر کا حصہ ہے یہ کفر ہے اور جو ہے اس کام کو کرنے سے انسان کفر میں داخل ہو جاتا ہے اور وہ شخص جو کسی جو ہے کہیں جاتا ہے کسی کے پاس جاتا ہے جادو کرانے کے لیے کسی کے اوپر جادو کرانے کے لیے ہو جاتا ہے تو اس شخص کے کفر میں بھی کوئی شک نہیں ہے اس شخص کے کفر میں بھی کوئی شک نہیں ہے صاحب بتا دیا وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُوا الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانُ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَاكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسِسِ صاحب بتا دیا وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ حَارُوتَ وَمَارُوتَ اور یہ لوگ اتباع کرتے تھے اس چیز کی جو نازل کی گئی ہے نازل ہوئی جو ہے کس پر دو فرشتوں پر یعنی بابل شہر میں حاروت اور ماروت کے اوپر اس کا میں نے تذکرہ کر دیا تھا کہ یہ دو فرشتوں کو بھیجا کیا تھا اس شہر کے اندر جو جادو کا گر تھا جہاں پر جادو کا بہت زیادہ عروج تھا وہاں پر بھیجا گیا تھا ان کو کہ لوگوں کو جادو سے ہٹایا جائے اور اس دوران جو ہے بعض لوگوں نے ان سے جو ہے وہ حرکتیں سیکھ لیں وہ باتیں سیکھ لیں کہ دوسرے لوگ کس طرح قصے جادو کرتے ہیں چھوٹے جادوگر نے بڑے جادوگر کے ہنر کچھ اس طرح قصے ان کے ذریعے سے حاصل کر لی ہے وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَ إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرُ یہ ہے وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ یہ لوگ جو ہے جب بھی کسی سے ملتے تھے جب بھی کسی کو کوئی سبق سکھاتے تھے تو ان کو بتاتے تھے کہ جو ہے ہم تمہارے لیے آزمائش ہیں ہم تمہارے لیے آزمائش ہیں یہ جادو کا کام کر کے فَلَا تَكْفُرُ کُفْرُ مَتْ كَرْنَا فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِ اب یہاں دیکھیں لفظ کیا استعمال کیا ہے پہلے کہا وَمَا يُعَلِّمَانِي وَمَا يُعَلِّمَانِي کسی کو وہ سبق نہیں دیتے تھے درس نہیں دیتے تھے کسی کو کچھ سکھلاتے نہیں تھے جب تک کہ یہ وہ واضح نہ کر دے کہ ہم اللہ کی طرف سے آزمائش کے لیے آئے ہوئے اور تم کوئی کفریہ حرکت مت کرنا تو وَمَا يُعَلِّمَانِي سکھلانے کا لفظ استعمال کیا ہے دوسرے لفظ استعمال ہوا فَيَتَعَلَّمُونَ يَتَعَلَّمُونَ یہ نہیں کہا کہ یہ سکھلاتے تھے یہ فرشتے سکھلاتے تھے یہ کہا پھر لوگ سیکھ لیتے تھے لوگ جو ہے یہ لوگ اس قسم کے لوگ سیکھ لیتے تھے ان دونوں سے اس قسم کی باتیں مثلاً کہ جو میاں بیوی کو الگ کر دے مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ وہ جدائی ڈال دیتے تھے اس کے ذریعے سے بین المرئی درمیان مرد کے وزوجی اور اس کی بیوی کے شوہر اور اس کی بیوی کے درمیان یہ ایک قسم کا جادو بیان کر کے مثال بیان کر دی لیکن جادو کی بے شمار قسم ہے کہ کسی کی زندگی اختباہ کر دینا کسی کا کاروبار بسم کر دینا ختم کر دینا کسی کے جو ہے اور رشتے داری جو ہے توڑوا دینا کسی کے کوئی رشتے نہ آئیں جو ہے اس میں رکاوٹ ڈلے جو ہے کسی کی طبیعت خراب ہو جائے کسی کا دماغ سن ہو جائے جو ہے کسی کے خون میں جو ہے کوئی ایسی بیماری ہو جائے جو ہے تو ایک جو ہے کسی کا واقعہ بتاتا ہوں جن کو میں جانتا ہوں کہ ان کا کینسر کا علاج ہوا بہت بڑے بڑے آپریشن ہوا بہت بڑا آپریشن ہوا کینسر کے علاج کے لیے اور اس کے بعد جو ہے کوئی ایک اللہ کے ولی ہے جن کو اللہ نے وہ علم دیا ہے کہ وہ کسی کو دیکھ کر کے جو ہے کچھ بتا دے دیتے ہیں تو انہوں نے دیکھا جو ہے کہ وہ خاتون اپنے شوہر کے ساتھ بیٹھیں ایک جگہ تو انہوں نے کہا کہ آپ کی اہلیہ کی طبیعہ خراب ہوئی تھی آپ سے کافی سال پہلے یا کچھ ایسا کب کی بات کی ہو جو بھی انہوں نے کہا جی ہاں انہوں نے کہا کیا علاج کروایا آپ نے کہ جی یہ آپریشن ہوا بہت بڑا یہ ہوا انہوں نے کہا کہ یہ ان کو کینسر نہیں تھا بلکہ یہ جادو تھا ان کے اوپر اور وہ جادو ایسا تھا کہ جو ہے بظاہر ایسا لگے کہ کینسر ہے لیکن حقیقتاً وہ جادو تھا اور اس جادو کا اثر ابھی بھی ہے تو بساوقات سبحان اللہ جو ہے لوگ اس حد تک کہ گر جاتے ہیں کہ اس طرح سے جادو کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ سامنے والے کو ایسا لگے کہ جو ہے اس کو کوئی اور بیماری ہے محلک بیماری جان لیوہ بیماری جو ہے اس قسم کی بیماری ہو جائے تو بہرحال جو ہے ایک قسم کا جادو کہ میاں بیوی کے درمیان جھگڑا کرانے کا وہ بیان کر کے ہر قسم کے جو جادو ہیں اس کو اس میں سمیٹ لیا وَمَا هُمْ بِضَارِينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ اور یہ لوگ نقصان نہیں پہنچا سکتے اس کے ذریعے سے کسی کو بھی مگر اللہ کے حکم سے وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ اور یہ لوگ وہ چیزیں سیکھتے تھے جو ان کو نقصان پہنچائیں اور فائدہ نہ پہنچائیں کہ مطلب یہ جادو کرنے والے کو بھی کوئی فائدہ نہیں ہوتا وہ جادو کرنے کا حقیقت یہ ہے ریالٹی یہ ہے کہ جو جادو کرتا ہے وقتی طور پر اس کو فائدہ نظر آتا ہے ان ریالٹی اس کی زندگی تباہ ہو جاتی ہے اس کی زندگی برباد ہو جاتی ہے اس کا سکون اور اتمنان چلا جاتا ہے اور ایسے شخص سے جو ہے اللہ سبحانہ وتعالی رحمتیں کھینچ لیتے ہیں برکتیں کھینچ لیتے ہیں چاہے اس کی شکل دیندار جیسے شخص کی ہو چاہے اس کی شکل کوئی بزرگ شخصیت جیسی ہو چاہے اس کی شکل کوئی عابد اور زاہد جیسی ہو چاہے اس کے ہاتھ میں مستقلن تسبیح ہو چاہے وہ جو ہے دروش شریف کی سب کو جو ہے ترجیح دیتا ہو دروش شریف پڑھنے کے اوپر سب کو ابھارتا ہو یا دین کی باتیں کرتا ہو لیکن اگر وہ ایسی حرکتیں کر رہا ہے تو یقین مانیے کہ اس کے لیے جو ہے دوسروں کو تو نقصان پہنچتا ہے یہ پہنچتا ہے کہ اس شخص کو بھی کبھی نہ کبھی اس کا جو ہے اسی دنیا کے اندر مزا چکنا پڑتا ہے اور ایسے لوگوں کی موت کبھی بھی کلمے کے اوپر نہیں ہوتی ہے ان کو موت کے وقت کلمہ نصیب نہیں ہوتا ہے یہ میں نے دیکھا ہے چاہے کتنے ہی بزرگ کیوں نہ ہو یہ وہ باتیں سیکھتے ہیں جو ان کو نقصان پہنچاتی ہیں اور کوئی نفع نہیں پہنچاتی اور البتہ تحقیق کے جان لیا انہوں نے کہ یقیناً جس شخص نے خریدا اس کو یعنی جادو کو جو ہے ما لہو فی الاخرت من خلاق نہیں ہیں اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ یعنی ایسے شخص کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْ بِهِ أَنفُسَهُمْ کتنا ہی برا سودا کیا ہے انہوں نے کہ انہوں نے اپنے آپ کو بیش ڈالا اپنے آپ کو مَا شَرَوْ بِهِ أَنفُسَهُمْ وہ چیز کے بیچا انہوں نے اس کے بدلے اپنی جانوں کو اپنے آپ کو لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ کاش کے ہوتے وہ جانتے وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا اور اگر بے شک وہ ایمان لاتے وَاتَّقَوُ اور تقویٰ اختیار کرتے لَمَسُوبَتُمْ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ تو ثواب ہوتا ان کے لیے اللہ کی جانب سے خیر خیر کا ثواب اچھا ثواب ہوتا اچھا بدلہ ملتا لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ کاش کے ہوتے وہ جانتے هُمْ آمَنُوا اور اگر بے شک ایسے لوگ ایمان لے آتے وَاتَّقَوُ پاسٹ کی بات ہو رہی ہے جو ہے پاسٹ کی بات ہو رہی ہے اس وقت اگر وہ جو ہے یہ غلط خرکتے کرنے کے بجائے ایمان لے آتے سلمان علیہ السلام کی دعوت پر اور نبیوں کی دعوت پر ایمان لے آتے وَاتَّقَوُ اور تقویٰ اختیار کر لیتے اور اس دور کے لوگ حضور صلی اللہ علیہ السلام کی تعلیبات پر ایمان لے آئے اور تقویٰ اختیار کریں اللہ سے ڈریں اللہ کی محبت اختیار کریں لَمَصُوبَةٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ خَيْرُ مَصُوبَةٌ یہ ثواب سے بنا ہے اردو میں بھی ہم کہتے ہیں ثواب کسی کو ثواب ملنا ثواب پہنچانا تو ثواب سے ہی بنا ہے اور ثواب سے مَصُوبَةٌ مَصُوبَةٌ اس کو کہا جاتا ہے جس کو ثواب پہنچ رہا ہے ثواب جس کو پہنچتا ہے یا جس کو ثواب پہنچا ہے اس کو مَصُوبَةَ کہا جاتا ہے جس شخصیت کو جس نفس کو جس جان کو ثواب پہنچتا ہے تو اگر یہ ایمان لے آتے اور تقویٰ اختیار کر لیتے تو ان کو اللہ کی طرف سے بہترین ثواب ملتا لَمَصُوبَةٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ خَيْرُ خیر کا ثواب یعنی مطلب ان کو بہترین ثواب ملتا بہترین عج ملتا لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ کاش کے وہ جانتے ہوتے یہاں تک کہ ہم نے جو ہے پچھلے اسباق میں جو ہے اس کو کور کر لیا تھا اب آگے چلتے ہیں آیت نمبر ایک سو تین کی طرف يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا جو ہے اے وہ لوگوں جو کہ ایمان لائے یعنی اے ایمان والوں يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اے ایمان والوں لَا تَقُولُوا لَا تَقُولُوا رَاعِنَا جو ہے لَا تَقُولُوا رَاعِنَا کہ تم رَاعِنَا کا لفظ استعمال مت کرو رَاعِنَا کا لفظ استعمال مت کرو یہ عربی کا لفظ ہے رَاعِنَا وَقُولُوا اُنْزُرْنَا اس کے بجائے آپ یہ لفظ استعمال کرو کہ اُنْزُرْنَا اُنْزُرْنَا کا لفظ استعمال کرو وَاسْمَعُو اور جو ہے جب متوجہ مل جائے تو بات سنو توجہ کے ساتھ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ عَلِيم اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہیں کیا مطلب اس کا یہ آیت کا کیا مطلب ہے کہ رَاعِنَا نَا کہو اور رَاعِنَا کے بجائے اُنْزُرُونَ کہو یا اُنْزُرُونَ کہو جو ہے اور باتیں سنو توجہ کے ساتھ سنو کیا بات ہو رہی ہے یہ بات ہو رہی ہے کہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ اگر آپ نے حاصل کرنی ہے آپ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آتے ہیں صحابہ کو کہا جا رہی ہے کیا آپ رسول اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں تو آپ میں سے جو ہے ایک لفظ کومن ہو گیا ہے ایک لفظ چل پڑا ہے صحابہ کے اندر اس وقت چل پڑا تھا کہ عدب کا لفظ عدب اور احترام کے لیے ایک بہت اچھا لفظ وہ استعمال کرتے تھے جو ہے انظرنا کا مطلب ہے کہ ہماری طرف دیکھئے ہماری طرف دیکھئے اگر آپ کسی کو یہ کہیں بھائی ذرا ہماری طرف دیکھو یہ لفظ زیادہ مناسب ہے یا اگر آپ کہیں کسی کو ہم آپ کی توجہ چاہتے ہیں ہم آپ کی توجہ چاہتے ہیں ہم آپ کی نگاہ محلبانی چاہتے ہیں نگاہ کرم چاہتے ہیں تو کسی کو یہ کہیں آپ کہ ہماری طرف دیکھو یا میری طرف دیکھئے اور کسی کو یہ کہیں کہ میری طرف نگاہ کرم ڈالیے یا میری طرف توجہ کیجئے کون سا لفظ بہتر ہے ظاہر ہے جو ہے ہماری طرف دیکھئے یہ بالکل سٹریٹ فورورڈ آسان سا لفظ ہے لیکن اس سے بہتر الفاظ دوسرے ہیں تو صحابہ جو ہے انظرنا کے بجائے اس سے بہتر لفظ جو لگ رہا تھا ان کو وہ استعمال کرتے تھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ حاصل کرنے کے لئے کیا راعینا راعینا راعی صرف عین کے ساتھ جو ہے راعی اس کا مطلب ہے توجہ کیجئے نا ہماری طرف راعینا ہماری طرف توجہ کی اس لفظ کے استعمال سے کیوں منع کیا گیا وہ اس لیے کہ جب مشرقین مکہ اور منافقین وغیرہ ان کو پتہ چلا کہ یہ لفظ استعمال ہو رہا ہے تو جو ہے انہوں نے اس لفظ کو تھوڑا سا بدل دیا کیا کہہ دیا راعینا کے بجائے کہا راعینا راعینا آئین کے بعد تھوڑا سا کھینج دیا یا اضافہ کر دیا اب راعینا اردو میں ہم ایک لفظ استعمال کرتے ہیں جو راعینا سے بنا ہے راعی سے وہ لفظ ہے رعایت رعایت کا لفظ ہے رعایت کا لفظ ہم استعمال کرتے ہیں تو رعایت یہ راعی اور رائنا اسی اسی کی ایک جو ہے کڑی ہے اسی فیملی کا حصہ ہے یہ رعایت کرنا لیکن یہ کہتے تھے راعینا راعی یا کے ساتھ اردو کی بعض کتابوں میں بھی آتا ہے راعین یا راعی جو ہے یہ چرواہ کو کہتے ہیں جو جانوروں کو چراتا ہے جو جانوروں کو چراتا ہے تو یہ جو مسلمان دشمن تھے مشرقین مکہ کہہ لیجئے اور منافقین کہہ لیجئے یہ رسول کے لیے لفظ استعمال کرتے تھے راعی جس کے معنی ہے اے ہمارے چرواہ تو جس طرح میں نے کہا دوسرا لفظ آپ ہماری طرف توجہ کیجئے یا نگاہ کرم کیجئے تو اس کے لیے وہ لفظ استعمال کرتے تھے آپ ہمارے ساتھ تھوڑے رعایت مل جائے آپ کی رعایت ہو جائے آپ کی طرف سے مللہ بھی نہیں وہ رعایت کا لفظ استعمال کرتے تو اس رعایت کو انہوں نے چرواہ سے بدل دیا راعی نا جو ہے کہ اے ہمارے چرواہ ہے تو یقینا جو ہے ایسا لفظ اگر کوئی چرواہ ہے تو ٹھیک ہے نہیں ہے لیکن ایک نبی کو جو ہے اس کونٹیکسٹ میں جو ہے معنی بدل کر جو ہے رائعنہ کو جو ہے تو موڑ کر کے نبی کو اس طریقے سے پکار نہ کسی بھی لحاظ سے صحیح نہیں ہے تو قرآن کی طرف سے پھر اللہ کو یہ برداشت نہیں ہوا کہ میرے نبی کی شان میں الفاظ کے حیر پھیر سے کوئی جو ہے گستاخی کی بو آئے اور گستاخی کی ملاوٹ آئے یا لوگوں کو گستاخی کا موقع ملے تو اللہ نے کہا کہ یہ لفظ استعمال نہ کرو اگرچہ تمہیں لگتا ہے کہ یہ لفظ اچھا ہے نہیں یہ لفظ استعمال نہ کرو جو سادہ لفظ ہے عام جو لفظ ہے انظر نہ کہ آپ ہماری طرف نظر کیجئے نظر کرم کیجئے وہ لفظ استعمال کر لی اور جب رسول اکرم تمہاری طرف متوجہ ہو جائیں تو سنو تم ان کو اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے ظاہر ہے مطلب وہ لوگ جو اس طریقی کی حرکت کرتے تھے وہ مشرقین تھے یا منافقین تھے ان کے ایسے لوگوں کے کفر میں کوئی شک نہیں ہے یہاں تک کہ مشاء اللہ یہ کہ لیجئے کہ آپ کے سامنے یہ باتیں آگئی ہیں اور جو ہے اگلی آیت کی طرف ہم چلتے ہیں یہ اب نائے اسباق شروع ہو رہے یہاں یہ نہیں پسند کرتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا کفر کیا کن میں سے من اہل کتاب اہل کتاب میں سے اور اور نہ مشرقین اَن يُنَزَّلَ عَلَيْكُم مِنْ خَيْرٍ مِنْ رَبِّكُم وہ یہ نہیں پسند کرتے وہ یہ نہیں چاہتے کہ تمہارے اوپر نازل کیا جائے اَن يُنَزَّلَ یہ کہ نازل کی جائے عَلَيْكُم تم پر مِنْ خَيْرٍ کوئی خیر کوئی بھلائی کی بات مِنْ رَبِّكُم نیشن کی ضرورت ہے کوئی زیادہ نہیں مطلب تقریباً واضح ہے لیکن بعض لوگوں کو شاید تھوڑا سا سمجھ نہ پڑے مَا يَوَدُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ اَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِقِينَ اَن يُنَزَّلَ عَلَيْكُم مِنْ خَيْرٍ مِنْ رَبِّكُم یہ جو ہے مسلمانوں کے متعلق کفار کی اور مشرقین کیا چاہت تھی وہ چاہت بین کی جا رہی ہے مَا يَوَدُ الَّذِينَ نہیں پسند کرتے تھے یعنی نہیں ذرا بھی ان کو پسند نہیں تھا نہیں چاہتے تھے یہ کافر لوگ جو ہے ان اہلِ کتاب میں سے خواہ وہ اہلِ کتاب میں سے ہوں یا مشرقین میں سے وَلَا مشرقین مطلب اہلِ کتاب میں سے مراد اس وقت کے یہودی اور نصارہ اور کس کی بات ہو رہی ہے عَلَيْكُمْ تُمْ پر یعنی صحابہ پر صحابہ کی بات ہو رہی ہے اور یہ آیت صرف اس دور کے لیے خاص نہیں ہے بلکہ اس دور میں بھی اور جب جب بھی کوئی بھی قرآن کی آیتوں کو سیکھنے کی کوش کرے گا تو جو کفر والے ہیں چاہے وہ اہلِ کتاب میں سے ہو اور جو مشرقین ہیں ان کی تو یہی چاہت ہوگی کہ تمہارے اوپر کوئی خیر کی بات نہ اترے خیر کی اور کوئی بھلائی کی بات تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے اندر نہ جائے یعنی تمہارے دلوں پر نہ جائے تمہیں اس کا علم حاصل نہ ہو حالکہ 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 اور اللہ خاص کرتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ جسے وہ چاہتا ہے یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی رحمت جس پہ چاہے اس پہ برسا دے اور اس کو چن لے اس کام کے لیے چن لے واللہ ذو الفضل العظیم اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ مالک ہے فضل عظیم کا یعنی بڑا فضل کرنے والا ہے بہت ہی بڑا فضل کرنے والا ہے اس آیت کے تحت جو ہے ایک آپ کو ڈرا بھی دیتا ہوں اور ایک خوشخبری بھی دیتا ہوں ڈرانا یہ کہ آپ مثلاً یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں تفسیر کا پروگرام دیکھ رہے ہیں یا آپ کہیں اور جا کر کے کسی مسجد میں جا کر کے کسی درستگاہ میں جا کر کے کسی کے پاس جا کر کے کسی حلقے میں جا کر کے تفسیر سیکھتے ہیں دین کی بات سیکھتے ہیں مسئلہ مسائل سیکھتے ہیں احادیث سیکھتے ہیں کوئی بھی اس قسم کا علم حاصل کرتے ہیں جو بھلائی کا علم ہے کوئی بھلائی کا کام کرنا چاہتے ہیں کوئی اوپر اللہ کی وہ رحمت نازل ہو کہ تم اچھے کام کرو تو یہ بات جو ہے ان لوگوں کو ہرگز پسند نہیں آئے گی جو کفر کرتے ہیں اور جو مشرقین میں سے ہیں جو کفر کرتے ہیں اور جو مشرقین میں سے ہیں چاہے وہ کفر کرنے والے جو ہے اہل کتاب میں سے ہوں سارہ ہوں یا کسی اور آسمانی کتاب کو ماننے والے ہوں ان میں سے ہوں یا مشرقین میں سے ہوں یا کوئی اور مذہب سے ہوں یہ ہے تو وہ یہ ہرگز نہیں چاہیں گے اس قسم کے پروگرام میں جو ہے آپ حصہ لے لیں جو ہے اگر دوسروں کا بس چلے تو وہ اس کو اور شیطان آپ کو روکنے کی کوش کرے گا صرف اس پروگرام کی بات نہیں کر جتنا بھی جو ہے آپ کہیں سے بھی کوئی علم حاصل کرنے کی کوش کرتے ہیں شیطان آپ کوئی بھلائی کا کام کرنے کی کوش کرتے ہیں شیطان آپ کو اس سے روکنے کی کوش کرے گا آپ کے دل میں وسوسے ڈالے گا آپ کے پاس جو ہے جنات اور جو ہے انسان جو ہر قسم کے شیطان آپ کے دل میں آ کر کے آپ کے سامنے آ کر کے وسوسے ڈالیں گے تو یہ تو معاملہ آپ کے ساتھ ہوگا لینے دوسری خوش خبری یہ ہے اس کے ساتھ خوش خبری یہ ہے کہ اللہ نے آپ فضل ہے آپ کے اوپر اللہ کی مہربانی ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی آپ کے یہ پروگرام کو دیکھنے کو قبول فرمائے انشاءاللہ وقفے کی طرف جا رہے ہیں بریک کے بعد ملاقات ہوتی ہیں انشاءاللہ ساتھ رہیے گا فی امار اللہ و السلام و علیکم و رحمت اللہ و برکات